لورنس بشنوی سلمان خان کی جان کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑا ہوا ہے یہ بات آپ سبی سے چھپی نہیں ہیں فلال بابا صدقی کے مانٹر کے بعد جہاں لگاتا لورنس دھمکیا دیتا ہوا نظر آ رہا ہے سلمان خان کو وہی کالے ہرن کے شکار معاملے میں فائنلی بشنوی سما سے معافی مانگنے کو لے کر بابا صدقی کی حتیہ کے بعد سے سلمان خان کو پروڈک کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کئی سارے بڑے سٹارز اور یہاں تک ہی کئی بڑے سارے نیتا منترے سب ہی اپنی رائے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہی کسان نیتا راکش ٹکیٹ کی انٹری بھی ہو چکی ہے راکش ٹکیٹ نے سلمان خان کو بشنوی سما سے معافی مانگنے کی ایڈوائز تک دے دی ہے چلیا وہ یہ راکش ٹکیٹ نے کہا ہے کہ سلمان خان کو بشنوی سماچ کے مندر میں جا کر معافی مانگے لینے چاہیے وہی آپ کو بتا دیں کہ جہاں سلمان خان نے کالے ہرن کا شکار کیا تھا اس کے بعد سے لوریس بشنوی ناراض ہو گیا اور انہوں نے سلمان خان سے کہا کہ اگر سلمان خان بشنوی سماج کی مندیر میں جا کر مافی مانگ لیتے ہیں تو لوریس بشنوی انہیں ماف کر دیں گے اور انہیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی لیکن سلمان ہے کہ مافی مانگنے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایسے میں جہاں لوریس بشنوی اب سلمان خان کو ماننے پر طولہ ہوا ہے اسی دوران بابا صدقی کی حتیہ ہو چکی ہے بڑے بڑے پولیٹیشنز بھی اس ماملے میں لگاتار آ چکے ہیں وہی راکیس ٹکیٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ آخر قائل سلمان خان نے گلتی کی ہے تو اسے مافی مانگنے میں اتراز ہی کیا ہے فیلال سلمان مافی نہیں مانگنا چاہتے ہیں اسی دوران جہاں لوریس بشنوی یینگ ان کے پیچھے پڑ چکا ہے یا تو سلمان مافی مانگے یا سلمان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا ایسا بشنوی یینگ کی طرف سے کہنا ہے فیلال سلمان خان کے سیکیورٹی کافی زیادہ ٹائٹ ہو چکی ہے اور سلمان خان کو سبھی کی طرف سے کافی زیادہ پیمپر بھی کیا جا رہا ہے وہیں سلمان خان اپنی سیکیورٹی کو لے کر کافی زیادہ سجک ہو چکے ہیں وہیں باوہ سیدھی کی کے حتیہ کے بعد سے سلمان کے سیکیورٹی زیادہ بلیس بھی کر دی گئی ہیں فیلال سلمان خان لوریس بشنوی کی جنگ اب کافی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے اور سوشل میڈیا پہ سلمان اور لورنز کی لڑائی کافی زیادہ ٹرنڈ پہ رہ رہی ہے